اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں وہ بہت یونیک سٹائل ہو بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ ریسپی جو ہے بچوں بڑوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہو سکتی ہے بلکہ بچوں بڑے سے بہت پسند کرتے ہیں جی میں بنانا سکھا رہی ہوں پاکٹ شوارما لیکن میں بنانا سکھا ہوں گی یونیک سٹائل میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کو بنانا سکھائیں گے دو بریٹ سے دو پاکٹ شوارما لیکن میں بنانا سکھا ہوں گی آج ایک بریٹ سلائز سے دو پاکٹ شوارما جی آپ لوگ دیکھیں گا کہ میں کیسے بنانا سکھاتی ہوں ویڈیو میں یہ ریسپی جو ہے لنچ باکس کے لیے بہت زیادہ ایڈیال ہے آپ لوگ اسے بچوں کو ناشتے میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور آپ لوگ اس ریسپی کو سنیکس میں بھی چائے پر پیش کر سکتے ہیں یہ ریسپی جو ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور یہ بہت جلتی بن جاتی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے جلتی سے یہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور پانچ سو گرام چکن ہے میں نے اسے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا تھا اب میں نے اس میں آدھا چائے کا چمچ پیسی بھی لال مش ڈالی ہے میں پسی لال مش ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک چائے کا چمچ چکن تک کا مسالہ ڈال رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ پسا ہوا زیرہ ڈال رہی ہوں پسا ہوا زیرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال لیجئے گا اب میں اس میں آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس میں آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرش ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی کالی مرش ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک چائے کا چمچ موٹا کٹا ہوا سوکھا دھنیا ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا ڈالنے کے بعد میں اس میں دو کھانے کے چمچ سرکہ ڈال رہی ہوں اور سرکہ ڈالنے کے بعد میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چکن میں اچھی طرح مکس کروں گی میرینیٹ کرنے کے لیے میں اسے اب تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ لوگ کو جلدی ہے تو آپ لوگ اسی وقت بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے ایک پین میں تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالے ہیں اور میں فرائنگ پین میں آئل کو پھلا رہی ہوں اور اب میں اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال رہی ہوں اور میں چکن کو درمیانی تیز آنچ پر دو منٹ تک فرائے کروں گی اور دو منٹ بعد میں اس کی آنچ تھوڑی ہلکی کر دوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ تھوڑا پانی چھوڑ دے اور ہمیں اس میں ایکسٹرا پانی نہ ڈالنا پڑے چکن کو گلانے کے لیے یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اب میں چکن کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تاکہ چکن گل جائے دس منٹ ہو گیا اور چکن گل بھی گیا ہے اور اس کا جو پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اسے بال میں ڈال لوں گی اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب میں بریڈ سلائس کو بیلوں گی میں نے دس بریڈ سلائس جو ہیں وہ یوز کیے تھے شوارما کے لیے تو اب میں بریڈ سلائس کو بلکل باریک بیل لوں گی باریک بیلنا ہے آپ لوگوں نے بھی اب میں اسے اس کٹر سے کٹ لوں گی اگر آپ لوگ کے پاس یہ کٹر نہیں ہے تو آپ لوگ گلاس سے بھی اسے کٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اسے راؤنڈ شیپ میں کٹ لیا ہے اور یہ جو اس کے کورنرز ہیں ان کو میں زائے نہیں کروں گی انہیں میں ڈرائے کر کے ان سے بریڈ کرمز بنا لوں گی اب میں نے ایک بال میں تین انڈے ڈال دی ہیں میں اب انڈوں کو ہلکا سا پھینٹ لوں گی اور پھینٹنے کے بعد میں اسے میں تین کھانے کے چمچ دودھ ڈال دوں گی اور دودھ ڈالنے کے بعد میں اسے پھر سے اچھی طرح پھینٹ لوں گی یہ تین انڈے جو ہیں یہ بیس شوارما جو میں بناوں گی ان کے لیے کافی ہیں یہ بریڈ کرمز ہیں اور ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں زیادہ تر ہوم میٹ بریڈ کرمز ہی use کرتی ہوں انڈے میں ڈپ کروں گی اور ڈپ کرنے کے بعد بریڈ ٹرمز سے اچھی طرح کوٹ کرلوں گی یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اور میرے جو ٹین بریڈ سلائسز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو فرائے کروں گی میں نے ایک پین میں کوکنگ آئل ڈال کے اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں ہلکی درمیانی آنچ پر اس بریڈ سلائسز کو فرائے کروں گی اور چمٹے سے تھوڑا پریس بھی کرتی جاؤں گی تاکہ یہ ببل شیپ میں جو ہے وہ پھول جائے کیونکہ میں نے اس کو ببل شیپ میں پھولانا ہے اور اس کی پاکٹ بنانی ہے میرے دونوں جو ہیں وہ پاکٹ کی طرح یعنی ببلز کی طرح پھول گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گولڈن ہو گیا ہے اور میں نے اسے نکال لیا ہے میں سارے جو بریڈ سلائسز میں نے راؤن شیپ میں کاٹے تھے میں اسی طرح فرائے کر لوں گی اور میرے سارے بریڈ سلائسز جو تھے وہ ببل کی طرح پھول گئے تھے اور پھر جب وہ گولڈن ہو گے تو میں نے ان کو نکال لیا تو اب میں انہیں پلیٹ میں نکال کے رکھ لوں گی یہ چکن تکہ جو میں نے بنایا تھا اب میں اس میں پانچ کھانے کے چمچ میونیز ڈال رہی ہوں اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ کیچپ ڈال رہی ہوں کیچپ ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک کپ قدو کش کی ہوئی گاجہ ڈال رہی ہوں گاجہ ڈالنے کے بعد میں اس میں آدھا کپ باریک چوپ کی ہوئی شملہ مجھ ڈال رہی ہوں شملہ مجھ ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک کپ باریک چوپ کیا ہوا کھیرہ ڈال رہی ہوں کھیرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں آدھا کپ باریک چوپ کیا ہوا ٹماٹر ڈال رہی ہوں اور اب میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح مکس کر رہی ہوں یہ شوارما کا جو مکچر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ میں نے جو وہ پاکٹ بنائی تھی وہ بھی اب میں اس کو درمیان سے کاٹ رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی پاکٹ بن گئی ہے اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ جو میں نے شوارما کی فیلنگ ڈالی تھی وہ ڈال دی ہے اور دوسرا جو ہے اس میں بھی میں اسی طرح فیلنگ کر لوں گی میں ساری جو پاکٹس ہیں اسی طرح تیار کر لوں گی ان میں دو کھانے کے چمچ میں میونیز والی فیلنگ ڈالوں گی اور پاکٹ سارے تیار کر لوں گی یہ میری شوارما پاکٹ سیار ہو گئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریس پی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریس پی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا پھر سے نیور ایس پی شیئر کروں گی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ